اسلام علیکم ایس فور شمسی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدی دیتے ہیں امید کرتے ہیں جو ویڈیوز آپ تک پہنچ رہی ہوں گی اس سے آپ کے نالیج میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا جس تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی میں جدت اور شدد آتی جا رہی ہے گری ٹیکنالوجی وہ برینڈ ہے جو دن با دن اپنے ٹیکنالوجیز کو اپلیٹ کرتا جا رہا ہے ابھی جو آؤٹڈور آپ ہمارے اکب میں دیکھ رہے ہیں یہ جی ایم وی ایکس ہے اور اس یونٹ کو لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کی جو اکنومیکل جو چیز ہے آپ اپنے فائننشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے اندر یہ انورٹر یونٹ ہوتا ہے ایک ساتھ تمام کمپریسر اس کے آن نہیں ہوتا ہے سٹیپ آئے سٹیپ جو ہے وہ اس کے کمپریسر لوٹ پر آتے ہیں اور تمام انڈورس آپ اس کے ساتھ ملٹیپل انڈورس پر کنٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس وال ماؤنٹڈ ہیں کیسے ٹائپ ہیں ڈکٹیڈ یونٹ ہیں یہ تمام یونٹ آپ اس کے ساتھ کنٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم موجود ہیں ایکس کی کمیشننگ میں کمیشننگ کرتے وقت سب سے پہلے ایک کیو سی کے حوالے سے کچھ پوائنٹس آپ کو مدے نظر رکھنے ہوتے ہیں اس میں کیا کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس میں بڑا بہیادی پیرامیٹر ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پائپ لائن کی گیسٹنگ کرنی ہوتی ہے انڈور کنے کرنے سے پہلے کہ اس کے اندر پانچ سو پی ایس آئی سے لے کر چھ سو پی ایس آئی تک کا پریشر ہولڈ کیا جائے تاکہ جو ہمارے جوائنٹس ہیں پائپ لائنٹس ہیں پینڈ ہو رہا تو گئے وہاں پر کوئی لیکیج بغیرہ تو موجود نہیں ہے اور جب آپ انڈور انسٹال کر دیتے ہیں انڈور انسٹال کرنے کے بعد آپ کو جو گری ریکمینڈ کرتا ہے انسٹالیشن مینوئل کے اندر کہ تھائی سو پی ایس آئی سے لے کر تین سو پی ایس آئی کا پریشر جو ہے وہ ہولڈ گیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی لیکیجیز ہو وہ ہم اس کو کمیشننگ کرنے سے پہلے ریکٹیفائی کر چکے ہیں وہ تمام فیزیز گزرنے کے بعد اب ہم سسٹم کو لگایا ہم نے ویکیوں پر یہ تمام پیرامیٹرز جب آپ چیک کر چکے ہوتے ہیں اس کے ویب آپ چیک کر چکے ہوتے ہیں انڈور کی کمیونکیشن وائر آپ چیک کر چکے ہوتے ہیں پاور پوٹس چیک کر چکے ہوتے ہیں سمبلز چیک کر چکے ہوتے ہیں وہ ساری ٹیسٹنگ کرنے کے بعد جب آخری سٹیج آتا ہے وہ ہے کمیشننگ کا سٹیج جس میں سب سے پہلے آپ سسٹم کو ویکیوں پر لگایا ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ویکیوں پر ہے یہ نائٹروجن یہاں سے ریلیز ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائٹروجن گلیز ہو رہی ہے اس کا ایک گیج جو ہے یہ ہمارے ڈشارج نائن پر لگاوا ہے دوسرا گیج جو ہے ہمارے ویکیوم پمپ میں لگاوا ہے ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پریشر جو ہے وہ ریلیوز ہونا شروع ہو گیا ہے یہ زیرو سے مائنس 3 سے لے کر مائنس 5 تک جو ہے وہ ویکیوم کیا جاتا ہے اچھا جب آپ ویکیوم کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد سسٹم کو پری ہیٹ پر لائے جاتا ہے فور فیو ورز جب ہم اس کی پری ہیٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے انڈور ریٹ کروائے جاتے ہیں کس طریقے سے آوٹڈور ریٹ کروائے جاتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کارڈ ہیں اچھا یہ جو یونٹ ہے یہ ہے ون زیرو ون زیرو جی ایم وی ایکس جو کہ ایک سو ایک کلو وارڈ اور تقریبا ستائیس سے اٹھائیس ٹن جو ہے ٹوئیٹی ایٹ پوائیٹ ٹن جو ہے اس کا ٹوٹل تنیج ہے یہ مین کارڈ ہے جو کہ مین پیسی بھی کارڈ ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر یہ فیلٹر کارڈ موجود ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹری پیس کی لائن آ رہی ہے وہاں سے یہ فیلٹر ڈرائی بارڈ میں جاتا ہے پاور کو فیلٹر آؤٹ کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ پیچھے سے اگر ہائی بولٹیج آ رہا ہے پاور میں کوئی جرک آ رہا ہے اگر کوئی امپورٹیز آ رہی ہیں ہماری الیکٹرکل لائنز کے اندر اس کو یہ فیلٹر آؤٹ کرتا ہے پھر یہ پاور آگے بھیجتا ہے اب اسی کے بیک سائٹ میں ہمارے ملٹیپل کارڈ ہیں جس میں ہمارے پاس سپین کا کارڈ آ جاتا ہے کمپیسر کا کارڈ آ جاتا ہے اور کچھ سیفٹی کارڈ آ جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں ہماری کمشنئن کی طرف اس کے اندر جو ادھال کارڈ ہیں وہ اس کے بیک سائٹ میں انسٹالوڈ ہیں جیسے کہ کمپیسر گرار بورٹ ہیں سرینڈ گرار بورٹ ہیں وہ انہوں نے ٹیکنووجی چینج کیا ہے ہے ٹیسیکلی یہ جو پہلے جو سرینڈ گرار بورٹes ہے وہ اپر سائٹ انسٹالگ ہو جاتا ہے بسنگ بک avanz انہوں نے میجرDI چینج کیا ہے جو سچم و دسارج کی لائنے انہوں نے ویلڈ ایک یہاں پر کر دیا ہے سیکنڈ والا ویلڈ انہوں نے آپ دیکھیں یہاں پر لگا دیا ہے یہ انہوں نے اس کے اندر میجر چینز کیا اور اسپیس بھی دھو رہا تھا انہوں نے وائٹ کر دیا ہے بڑا کر دیا اسپیس تاکہ ان پیچر ان کیس پر رپیلی لیا اسٹرائی کل معاملات ہو تو وہ ایزی لی ہم لوگ ہائنڈل کر سکتے ہیں یہ اس کا ویکیوم آپ کمپلیٹ ہو چکا ہے ویلڈ ہم نے یہاں سے وہ بند کر دیا ہے اب سسٹم کو ہم نے پری ہیٹ پہ لگا دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اے ہو جو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ سسٹم کے پری ہیٹ موڈ کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے سیونٹو ایٹ آرز جو ہے وہ منیمم لگایا جاتا ہے تو ہم نے اس کو پچھلے کئی گھنٹے سے ہون رکھا ہوا ہے پری ہیٹ جیسی کمپلیٹ ہوگی تو ہے جب آپ ویکیوم کر لیتے ہیں تو اگر خودانا خاصتہ لائن میں کوئی لیکیج ہے تو آپ کا ویکیوم پریشر جو ہے وہ ریڈیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا پریشر ریڈیوز نہیں ہوا ہے جو کہ اس بات کی گوائی دے رہا ہے کہ ہماری لائن کہیں سے بھی لیک نہیں ہے اب ہم جو ہے ہمارے جو ہے یہ ڈیششارج کی لائن جو ہے اس کا ویلو ہم یہاں پر آپن کر رہے ہیں یہ آپن کے آمنے تو ہمارے جو کمپریسر میں ریپریزنٹ ہے یا آپ اس کے آواز سن سکتے ہیں یہ ریپریزنٹ کے آواز ہے جو کمپریسر سے ریپریزنٹ ہمارے پاس اب لائن میں آنا شروع ہو گیا ہے جو کہ اب انڈور کی طرف فیٹ کرے گا ایک ویلو ہم نے یہاں سے کھولنا ہے اور ایک ویلو ہمارے پاس پیچھے موجود ہے وہاں پر اب ہم اس کو کھولیں آپ دیکھیں کہ ہم نے دوسرا ویلوکن کھل گیا ہے سیکشن کا اور یہ ریپریزنٹ ہم لوگوں نے بائی پاس کروا دیئی ہے یہ ریپریزنٹ پاس ہو گئی ہے اب لائن کے اندر جو ہے نا اب ہم گیج کنیک کریں گے اور چیک کریں گے ہمارا لائن کا پریشر کتنا ہے اگر یہ ایک سو بیس یا ایک سو تیس بیس آئی سے کم ہوگا تو ہم اس میں ریپریزنٹ ٹاپ آف کریں گے سکشن اور ڈیس آرز لائن آپن کرنے کے بعد ہمارا جو ابھی پریشر ہے سٹیٹک پریشر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک سو دس بیس آئی تھا اب ہم نے اس کے ساتھ ہماری ریپریزنٹ آر چارج کر سکے کیونکہ یہ انورٹر ہے اب ہم سمسکے اندر ناوی آر اوپنگ دی ویلو آف پریشر گیج تاکہ ہم اس کے اندر ریپریزنٹ چارج کر سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پی ایس آئی جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گیا ابھی سٹیٹک ہے پری ہیٹ پہ ہے اور جب یہ رننگ میں آئے گا تو رننگ پریشر جو ہے وہ ہمارا تکیبن ایک سو تیس سے لے کر ایک سو چالیس پی ایس آئی تک ہونا چاہیے اور اسٹیٹک اسٹیٹک دو سو پی ایس ہے دو سو دھائی سو پی ایس ہے ہم آگئے ہیں فائنلائز پوسیس کی طرف تو ہمارا لاسٹ پوسیس ہے ہم اس سسٹم کو اپ کرنے جا رہے ہیں بیسکلی گری کی اندر آپ مین جو اس کا ٹارڈ ہوتا ہے اس کے پر چار آپ کی بٹنز نظر آئیں گے ایس ڈیو ون ایس ڈیو ٹو بیسکلی جب ہم ایس ڈیو ٹھری کو ہم لوگوں نے پوش کرنا ہے ففٹین ٹو ٹوئنٹی سیکنڈز کے لیے جب ہم اس کو پوش کر کے رکھیں گے اس کے بعد یہ سسٹم کمشننگ کے اوپر آٹومیٹرکلی چلا جائے گا اس کے بعد آپ کے بعد یہاں پر ویلیوز شو کرنا شروع کر دے گا پھر اب یہ آپ دیکھیں یہ دی بگنگ اس کی سٹارڈ ہو گئی ہے اور یہ سیکنڈ نمبر کے اوپر آگیا ہے اب ہم اسے آگے بڑھائیں گے جس پوش دا ون بٹن ایس ڈیو ٹری ایس ڈیو ٹری سے ہم اسے آگے بڑھانا ہے ریڈ کر رہا ہے یہ نمبر تھری پر آگیا ہے یہ ٹوٹلی ففٹین سٹیپس ہوتے ہیں جو جا کے کمپلیٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس اب فورت نمبر پر انڈور شو کر رہا ہے جو کہ فورٹین انڈورز ہیں ہم نے اس کو اوکے کر دیا ہے یہ ففت سٹیپ پر آگے ہیں ہمارے پاس سکس کے اوپر یہ سم ویلز ہوتی رہا ریڈ کرتا ہے جو کہ کچھ ٹائم لیکوائیڈ ہوتا ہے اسے ریڈ کرنے کے اندر سیون نمبر پر آنے کے بعد ایٹ نمبر پر آگیا ہے اس نے ایک آگے ایت نمبر پر آگیا ہے ایت نمبر پر آگیا تین نمبر پر آگیا اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سسٹم اون ہو گیا ہے اس کے بعد 15 سٹیپ ہوتے ہیں ڈو ٹائن کی اوپر آکے یہ اون ہو جاتا ہے سیہ اب آپ لگ ساؤنڈ چیک کر سکتے ہیں ریفریجنٹ اپن کو سٹارٹ ہو گیا ہے سسٹم اپر آگیا ہے اوپر ہمارے فرینز سٹارٹ ہو رہے ہیں یہاں پر ریفیڈنٹ چارٹنگ ہو رہی ہے بیلنس ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے جیسے پریشر لائنوں کے اندر گیس رفیجن کا فلو ہوگا یہ ہمارا سٹرنگ پریشر سے ریننگ پریشر میں کرمیرڈ ہوگا اور آپ دیکھئے گا یہ گیج سلو سلو ڈاؤن ہوتا جائے گی جیسے ابھی یہاں پر ٹوٹوئنٹی پرتا یہاں پر ٹاؤن ہونا شکر ہو گیا ہے اچھا ابھی آپ دیکھئے گا 11 نمبر پر آگیا ہے 10 سے اب ہم اس کو اوکے چلیں گے اچھا ابھی ایک ٹائز نمبر پر آگیا ہے ہم نے بیسکلی مینویلی اس کو چارج کیا ہے جس وجہ سے ہم نے اس کو کر دیا ہے اچھا ایس ڈویو تھری جو ہے وہ ہر یعنی آپشن کو اوکشن کو اوکشن کو اوکشن کے لئے گا بیسکلی ایسے ہی ہے ہم اس کو پریش کرتے جائیں گے تو یہ آگے فاروڈ ہوتا جائے گا جو پندرہ شکلی اوکشن ابھی آوٹڈور ریٹ کر رہا ہے یہ ہمارے پاس جس سنگل آوٹڈور ہے اچھا میں اس کے اندر ابھی ایک اور چیز آپ کو ایٹ کر دوں یہ دکھائیے گا یہ ہے یہ والی ڈپ سوچنگ یہ آپ ون اور ٹو دیکھیں گے یہ اون ہے یہ ہمارے پاس سنگل آوٹڈور ہے اگر ہمارے پاس سیکنڈ آوٹڈور ہوتا اور اسے ہمیں سلیف بنانا ہوتا تو ہم جس اس کا ون نمبر آف کریں گے یہ چیز آپ لوگ کرنڈی یاد دکھئے گے ون نمبر سلیف بنانے کے لیے آف کرنا ہوگا سیکنڈ آوٹڈور کا پھر ماسٹر اور سلیف بن جائیں گے اور سیکنڈ یہاں پہ کمیونکیشن دی ون ڈی ٹو میں اس سیکنڈ والے آوٹڈور کی آپ کو کنیک کرنی ہوگی تاکہ اس کو سیکنڈ والے کو ریڈ کروانے کے لیے یہ ففٹین نمبر پر آ گیا ہے اور اب ہمارا یونٹ آن کی طرف چلا گیا ہے اچھا ففٹین نمبر پر آنے کے بعد یہ کچھ دیر آف رہے گا ویلز ہو کے رہا آپن ہوں گے پروپرلی ریڈ کرے گا جس میں کوئی ٹینشن لینے کی نیڈ نہیں ہے کچھ آفٹر آسم منٹ یہ جا کے سٹارٹ ہوگا آفٹر رننگ کمیشنگ کے بعد جو سسٹم کی گیس ہے وہ ایک سو بیس ایک سو تیس پہ آگئی ہے اور یہ پرفیکٹ ہوتا ہے ریفیجن کا پریشن سچن رننگ پریشن ہے تو یہاں پر ہماری کمیشنگ کمپلیٹ ہو گئے کہ اب چلیں گے ہندوارس کی طرف اور انڈوارس کو دکھیں گے کہ ان کی کیا گاندیشہ رہے ہیں موسیقی انسان گیا ہے کہ اس کو کھانا بعد میں ملے لیکن ٹرنڈی آواز ہوئے وہ پہلے ملے تمام سٹیپس ہوئے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اوٹڈور کی ڈی بگن کے اب ہم موجود ہیں ہمارے انڈور پر یہاں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی بھی لکھا بار ہے یعنی کہ سسٹم جو ہے وہ بھی ڈی بگن پر چل رہا ہے اور یہ اپنی فل پرپارمنس کے ساتھ چل رہا ہے مطبع ہمارا جو بھی سیٹ ٹمپریچر جو ہے وہ سکسی نے جو کیا آہستہ اس در جو ہے وہ ٹھپ ہونا شروع ہو جائے گا فورٹین انڈورز ہے ابھی ہم نے اس کا پہلا ماسٹر انڈور جو ہے وہ ویٹنس کیا ہے باقی تیرہ انڈور مزید ویٹنس کریں گے ایک سے دیر گھنٹے کے بعد یہ ٹی بگن سے ہٹ جائے گا پھر یہ سسٹم آف ہو جاتا ہے تو آپ نے یہاں گنا ہے ریموٹ لے ریموٹ سے تمام انڈورز کو اپنے سیٹ ڈیزائن ٹیمپریچر جو آپ کے کنسلٹر نے یا آپ کے ڈیزائنر نے جو بھی آپ کا سیٹ ڈیزائن ٹیمپریچر رکھا ہے 24 رکھا ہے 25 رکھا ہے 26 رکھا ہے اس ٹیمپریچر کی مطابق آپ نے اپنے انڈور کو سیٹ کر دینا ہے اور جو گری ریکمنڈ کرتا ہے گری کہتا ہے کہ ایمبین ٹیمپریچر سے آپ کے انڈور کا جو ٹیمپریچر ہے اس میں ڈیلٹر جو ہونا چاہیے کہ وہ 5 ڈیگری سیلسیس کا ہونا چاہیے مثال کے طور پر اگر باہر کا ٹیمپریچر 30 ڈیگری سیلسیس چل رہا ہے تو آپ کے انڈور کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 24 ڈیگری سیلسیس ہونا چاہیے اس سے ہوتا ہی ہے اس سے پہلی چیز یہ ہوتی کہ سسٹم کی لائب جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے پھر دوسری چیز سسٹم کی پرفومنس انکریز ہو جاتی ہے پھر تیسری چیز جو مین وجہ ہے اتنے پیسے لگا کہ جو آپ الیکٹری سٹی کنزپشن جو آپ بچانا چاہتے ہیں وہ پیسے بھی آپ بچا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا تو ایس فور شمسی جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مزید ٹیکنولوجیز آپ کے ساتھ لاتے رہیں گے شیئر کرتے رہیں گے اور یہ وہ پلیٹ فورم ہے جس میں ایک روپیہ نہیں لگنا ہے اور آپ بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں